انسونی حاضر ہیں ہم بڑی خبروں پر اپ ڈیٹ اور اینالیسس لے کر کملنات کو مدھے پردیش کانگریس کی کمان جوتی رادی سندیا بنایا گیا ہے چناؤ کمیٹی کے چیئرمین اس کے ساتھ ہی کرناٹک چناؤ سے پہلے مودین ایپ کے ذریعے امیدواروں سے کی بات کل راہل گاندی کرنے والے ہیں دورہ ان دونوں بڑی خبروں پر اپ ڈیٹ آپ کو بتائیں گے لیکن شروعات کریں گے چناؤ سے پہلے کانگریس نے بڑا بدلاؤ کیا ہے جی ہاں مدھ پردیش میں کانگریس کا پردیش ادھیاکش بدل دیا گیا ہے عرون یادو کی جگہ اب کملنات مدھے پردیش کے کانگریس کے ادھیاکش ہوں گے اس خبر کو بتائیں گے میرے سیوگی راشد احمد خان شرکانت لمبے وقت سے یہ کاری کرتا ہوں کہ طرف سے بھی یہ مانگ اٹھتی آ رہی تھی اور یہ خبریں آ رہی تھی کہ پردیش کانگریس جو ادھیاکش ہے اس کو بدلا جانا ہے اشوک گہلو جو ہیں مہا سچویں ان کی طرف سے جو لیٹر جاری کیا گیا ہے اس میں کملنات جو چندوارا سے سانسد ہیں لگا تھا جیتتے آ رہے ہیں ان کو پردیش کانگریس کا نئے ادھیاکش بنائے گیا ہے وہیں جوترہ دیتی سندھیا جو کی گناہ سے سانسد ہیں دو ہزار چہودہ میں جو موڈی لہر تھی اس میں کملنات اور جوترہ دیتی سندھیا ہی تھے جو کی اپنی سیٹ بچا پائے تھے مدھے پردیش سے تو دونوں دگج نیتا ہیں اپنے اپنے چھتروں میں دونوں کو کمان دی گئی ہے ادھیاکش بنائے گیا ہے کملنات کو اور چناؤ پرچار سمیتی جو ہے اس کی کمان دی گئی ہے جوترہ دیتی سندھیا کو دو ہزار تیرہ میں بھی جوترہ دیتی سندھیا کو چناؤ پرچار سمیتی کا ادھیاکش بنائے گیا تھا کارے کرتاؤں کی طرف سے جو مانگ کی جا رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئی یہ پورا اور اسی سال نومبر میں چناؤ ہونا ہے پردیش میں دو سو تیس سیٹوں پر بورٹ ڈالے جانے تو اس لحاظ سے یہ ایک اہم بدلاؤ اس لیے بھی ہے کیونکہ کملنات کو ایک اپنا ان کا جو ایریا چندوارا جبلپور اور ڈنڈوری منڈلا اس ایریا میں اچھی پکڑ رکھتے ہیں لگاتار جیتتے ہا رہے دگج نیتا ہے کانگریس کے اور ان کے نام پر جو دوسرے چھترپ ہیں پردیش کے دگویز سینگ نے بھی ان کے نام کا سمرتن کیا تھا اجے سینگ کے پاس اپنے خود کے پاس ابھی بڑی ذمہ داری ہے نیت اپتی پکش ہیں ارون یاد اب لگاتار دکش تھے ان کو اب ہٹائے گیا ہے لہٰذا اب ایک بیلنس کے طور پر یہ پوری جو نیوکتیاں کی گئی ہیں بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے ادکش بنایا ہے کملنات کو جو کیمپین کمیٹی کے چیئرمن بنائے گیا ہے وہ جو ترادیتے تھے سندیا کو راشد ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے پر چھے مہینے کا وقت بچائے چناؤں کو اور کانگریس نے یہ بدلاؤ کر دیئے کتنا صحیح قدم لگتا ہے کانگریس کی دیکھئے بلکل مفید وقت ہے ابھی فیلال کیونکہ بی جے پی نے بھی اپنے ادکش کو بدلا ہے اس کے بعد کانگریس نے یہ بدلاؤ بدلاؤ کی مانگ بہت پہلے سے تھی لیکن زیادہ اور وقت مل جاتا ادکش کے لیے لیکن ابھی دیر آئے درست آئے صحیح وقت ابھی بھی ہے اتنا وقت ہے کہ کاملات اپنے حساب سے اپنے لحاظ سے اپنی ٹیم کو تیار کر سکتے ہیں اور پردیش میں جو پرچار ہے اس کو اور باقی جو گڑت ہے جو سیاسی سمی کرن ہے اس کو صحیح کر سکتے ہیں رویت باقی چھترب سہمت ہوں گے اس نام سے سری کان جو ایم پی کی جو پوری پولٹکس ہے کانگریس کی وہ الگ الگ سٹیٹ کے سوری الگ الگ جو ہماری ریجن ہے ان میں بٹی ہوئی پولٹکس ہے ایم پی میں اس پارٹی کے پاس کوئی ایک نیتہ نہیں ہے جو پورے پردیش کو کے لیے برابر روپ سے لوگ پری ہو تو یہ جو ایکسپریمنٹ ابھی کیا انہوں نے اس کا ایک چھوٹا سا پریوگ ان لوگوں نے اپچناؤں میں کر کے دیکھ لیا تھا ابھی جو دو سیٹوں کے بائی پول تھے تو اس میں کملنات اور جو طرح دیت سنیا کی مل کے ہی دونوں نے ساتھ ساتھ سبھائیں کی دونوں نے ساتھ ساتھ کمپین کیا دونوں نے ساتھ ساتھ رات میں گاؤں میں راتیں بتائیں تو انہوں نے یہ کر کے دیکھ لیا کہ ہم ساتھ دونوں ایک طرف یوہ ہے اور ایک طرف آپ کا ایکسپریئنس ہے اور جب راہل گاندی نے ادھچ پت کا اپنا پہلا ایڈریس کیا تھا لوگوں کو تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ جو ایکسپریئنس ہے اس کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے تو میرے خیال سے جو دونوں کی کملنات آج کے تاریخ میں کانگلز کے سب سے پورانے لوگ ہیں راجو گاندی کے بیچ کے کملنات رہے ہیں تو جو سب سے پورانے نیتاؤں میں رہے ہیں جن کے پاس الگ الگ ترے کے کام کرنے کا لمبہ اور مہورہ ہے تو ان کو ادھچ بنایا ہے اور ایک یوہ ورگ کو لبھانے کے لیے کہ ایک نئے لوگ ایک جو نیا اوٹر ہے وہ ہم سے کھچے تو اس کے لیے انہوں نے جوترہ دس سنیہا کو پرموٹ کیا ہے تو ان دو ناموں کو آگے کرنے سے جو ایک ترے کی گھڑ بندی ہے اس سے پارٹی کو رہات ملے گی ایک آدمی کو پرموٹ کرتے تو جاہر سے بات تھی کہ اگلا ورگ سے ناراض ہو سکتا تھا اس میں ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ پانچ ورکنگ پرسیڈنٹ بنایا ہے جو سیکنڈ لائن اپ ہے ان کی سیکنڈ لائن ہے کانگریس کی جیتو پڑواری ہے بالا بچن ہے یہ ان نیتاؤں کو بھی ذمہ داری ہے اہمیت دی گئی ہے جیتو پڑواری راو سے ودایق ہیں یوبا چہرہ ہیں اور ان سے جڑے ہوئے یوبا بہت ہیں کئی آندولن بھی چلائے ہیں ابھی پردیش سرکار کے اگنس تو ان کو بھی ایک ذمہ داری دے کر یوبا کو بھی آگے بڑھایا ہے جس سے بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے قریباً انیہ سال کے کملناتھ ہیں ان کو ادیکش بنایا ہے اور جو چناؤ سمیتی کا چیئرمن بنایا ہے جوترہ دیت سندیا کو وہ بھی یوبا چہرہے ہیں اور جو ورکنگ پرسیڈنٹ بنایا ہے پانچ جو بنایا ہے ان کو بھی عمر کے حساب سے یوبا کو جوڑ کے دیکھتے ہوئے انرجی کو دیکھتے ہوئے ان کو ذمہ داری دی گئی بلکل تو ایک بیلنس سادھنے کی کوشش کی گئی ہے کانگریس میں اور یہ بڑا بدلہ ہوا ہے کملناتھ کو پردیش کانگریس کے کمان سوپ دی گئی ہے وہیں چناؤ کیمپین کمیٹی کے چیئرمن جوتی رادت تسندیا ہوں گے دوسری خبر بھی سیاسی خبر ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے کرناٹک میں امیدواروں سے ایپ کے ذریعے بات کی ہے جی ہاں اس پوری خبر کو بتائیں گے روحیت مرشا سری کانتھ آپ آنے والے جو دس سے پندرہ دن ہیں وہ سب سے کروسل ہونے والے ہیں اس اسٹیٹ کے لیے جہاں پر چناؤں ہیں تو موڈی نے ایک طرح سے شروعات کر دی ہے اور جب جب چونکہ ایک ہی پیج میں پورا چناؤں ہے تو جو پارٹی کا پلان ہے وہ اس میں چار پان دن میں ان کی ساری ریلیاں ہیں الگ الگ علاقوں میں تو ایپ کے جریعے بات کرنے سے ایک میسیج یہ گیا ہے جو ان کا اپنا ایک ایپ موڈی کا وہ بھی پرموٹ ہوا اور ایک طرح کے سندیس بھی گیا کہ وہ ایپ کے مادہم سے اور جو انہوں نے باتیں کہیں کہ آپ جھوٹ بھول کے آپ اوٹ مت مانگئے آپ جو بات آپ کی سچائی اس پر آپ اوٹ مانگئے تو کہیں نہیں کہیں چناؤں کو وہ ایک الگ طرح کی بحث میں ایک الگ طرح کے مددوں پر ان کو لے جانے کی کوسس ہے بی جی پی کے ساتھ ساتھ کانگریس ہے اس کی بھی تیاریاں شروع ہو گئیں راحل گاندی کا یہ ساتھویں دورہ ہوگا جو سمبتہ کل سے میرے کل سے شروع ہونے والا ہے تو کل سے ان کا دورہ شروع ہوگا تو آنے والے جو دس دن ہیں وہ کانگریس کے لیے بڑے کروسل ثابت ہوں گے اور ہر طرح کے پچھلے جو پندرہ بیس دن سے جو الگ الگ طرح کی پولٹکس وہاں پر ہو رہی ہے وہ اپنے چرم پر آ سکتی ہے چاہے بیانوں کی ہو یا جس طرح کے سمبل پریوک کیے جا رہے ہیں پولٹکس میں وہاں کے اس طرح کی چیزیں اور اپنے چرم پر وہاں پر دکھ سکتی ہیں یہ بھی ہے شرکاند کی جو پچھلے دنوں جو کچھ ایکزٹ پولز آئے ہیں اس میں بی جے پی اتنا تو بھاپ لیا ہے کہ یا تو مقابلہ برابری کا ہے یا کانٹے کا مقابلہ یا پھر کانگریس تھوڑا بہتر وہاں پر کرتی ہوئی دکھ رہی ہے تو اس لحاظ سے پردھان منطری بھی خود ایکٹیو ہو گئے ہیں اور ایک ساتھ سبھی کینڈیٹس کو جو انہوں نے ایڈریس کیا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ایک مالہ میں پرونی کی کوشش کی ہے اور ایک ساتھ کم وقت میں سبھی کینڈیٹس کو ایڈریس کر دیا اپنی بات پہنچا دیا اور کیا کن مددوں کو رکھنا ہے کانگریس کی کن کمیوں کو اچھالنا ہے کن کمیوں کو اجاگر کرنا ہے جنتا کے سامنے یہ بھی انہوں نے ایک ساتھ سبھی کینڈیٹس کو ایپ کے ذریعے بتا دیا اور اپنین پول آنے کے بعد شنکو ویدھان سوا کا ایسا انمان لگایا گیا ہے تو سبھی پارٹیوں میں سرگرمیاں تیز ہو گئی ہے ابھی رویت نے بھی بتایا تھا کانگریس کی طرف سے راحل گاندی پھر سے دورہ کرنے والے ہیں اور جو پردھان منطری نریندر موڈی ہیں ان کی بھی بی جے پی کی طرف سے حالانکہ وہ بہت لاسٹ میں ان کی ریلیاں رکھی گئی ہیں زہر سی باتیں اب جب بوٹنگ کا وقت تاریخ نزدیک آ رہی ہے تو جو سیاسی پارہ ہے وہ بڑے گا چڑے گا اور پرچار ہے وہ بھی تیز ہوگا اب یہ سب چیزیں تو دیکھنے کو ملیں گے بالکل تو گرمی ہے گرمی کا پارہ تو چڑی رہا ہے ساتھی کرناٹک چناؤں کو لے کر بھی سیاسی پارہ گرم ہو رہا ہے جیہاں بڑی خبروں کو لے کر واپس حاضر ہوں گے ہم فلال نیوز روم لائب میں اتنا ہی آپ بنے رہیے دینک بھاسکر ڈاٹ کم کے ساتھ